اتنے بڑی ہستی اور آگے دیکھو طائف میں پتھر پڑھ رہے ہیں اور ہر قدم پہ پتھر پڑھتے ہیں یہاں تک کہ ایک دم پتھر پڑھنے سے تو خون نہیں نکلتا پتھر کونسا کوئی تیر ہوتا ہے پتھر تو پتھر ہے لیکن اتنے پتھر پڑھے پھنڈلیوں کے اوپر کے پھٹ گئی ہون سے خون نکلتے 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 جو جوتا تھا پاؤں میں ایسے ساتھ ایسے چھپک گئے اور ساری قائنات کے دلہ سردار بے ہوشک کے گھرے وہ آپ کے غلام زیادہ نے نوکر تھے انہوں نے اٹھایا کندے پر بھاگے پیچھے وہ سر پہ چڑھوں میں پتھر مار رہے ہیں اور آپ جتنا بھاگ سکتے تھے بھاگے یہاں تک کہ بے ہوشک کے گر گئے خون زیادہ نکل گیا تو انہوں نے کندے پر اٹھا دوڑ لگائی اور آگے سامنے باغ تھا کس کا سب سے بڑے دشمن کا مکیہ بات مطبہ بن ربیع مطبہ کون ہے یہ جنگِ بدر میں جس کے ہاتھ میں جھنڈا تھا اور جنگِ بدر میں قریشِ مکہ کے لشکر کا جو چیف تھا وہ اس کا باغ لیکن زیاد کو کوئی پناہ نظر نہیں ہو باغ میں گھس گئے اور اللہ کے نبی کو ایک انگور کی بیل کے نیچے لٹایا تو جان کا دشمن و عطبہ لیکن جب اللہ کے نبی کو خون و خون دیکھا تو اس کا دل بھی بگھل کے رہ گیا انہوں نے لگا ہائی ہائی طائف والوں نے محمد کے ساتھ کیا کرتے جس پر دشمن کو رحم آیا ہمیں اس پہ رحم نہیں آیا ہم نے اس کے آنسوں کی کوئی قیمت نہیں لگائی وہ اتنا ایموشنل ہوا کہ جلدی سے گیا اور پلیٹ میں انگور توڑ 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 کے سجائے جب جانے لگا تو پھر شرم اور وہ ایک ہجاب درمیان میں آڑے آ گیا تو اپنے غلام کو گلائے عداس کا عداس یہ لے جا وہ جو آدمی زخم پڑھا اسے جا کر کہنا کہ تمہیں رشتے داری کی قسم میرے انگور رد نہ کرنا کھا حالانکہ موقع تھا کہ قتل کرتا ہر وقت قتل کرنے کے منصوبے بنا رہے موقع تھا کہ قتل کرتا ایسا حال تھا کہ قتلوں کے بھی آنکھوں میں آنسو آئے نہیں آئے تو تمہاری آنکھوں میں نہیں آئے کہنے کا عداس یہ لے جا وہ جو آدمی لیٹا پڑھا اسے کہنا ہے تو میں رشتے داری کی قسم دیتا ہوں میرے انگور رد نہ کرنا کھا عداس آئے اور آ کر انگور پیش کیے تو آپ نے ایک انگور اٹھا گا بسم اللہ تو عداس کہنے لے گا یہ لفظ یہاں تو لوگ نہیں بولتے آپ نے پوچھا تو کہاں کا ہے کہ میں نین ہوا کہاں ہوں اچھا ہوں میرے بھائی یونس کے شہر کا یونس علیہ السلام وہ کہنے لگا آپ کو یونس کا کیسے پتا ہے تو آپ نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں وہ بھی اللہ کا نبی تھا تو عداس نے ایک دم آپ کے پاؤں پکڑے اور چومنا شروع کیا اور کلمہ پڑھ لیا تو آپ کو اپنے سارے زخم گھول گئے پھر جو آپ نے اللہ سے بات کی ہے اے ہائے 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 کہ اللہ پاک کے سامنے اللہم اشکو علیکہ دوف قوتی و قلت حیلتی و قوانی علی الناس اے میرے رب آج تُس سے گلہ نہ کرو آج تُس سے گلہ نہ کرو تُو نے مجھے کن کے حوالے کر دی تُو نے مجھے کن کے حوالے کر دی ایسے دشمنوں کے حوالے تُو نے کیا جنہوں نے میرا یہ حال کر دیا تُس سے کون سا چھپا ہوا ہے ساتوں آسمان لرز گئے ارش کان پٹھا اور جبریل فرشتے کو لے کر ایک سکنڈ کے کروڑوں میں حصے میں حاضر یا رسول اللہ حکم فرمائیں مجھ بقا علیہ مولا اخشبائی یہ دو پہاڑ اٹھاؤں گا اور ایسے ہم چکی کی طرح یوں کر دوں گا آہ نبی رحمت نبی رحمت نبی رحمت ارے تم تو آپس میں رحمت نہیں رہے ہو ایسی فرقہ واریت کی آگ میں جلے ہو ایک دوسرے کو سلام کرنا چھوڑ گئے ایک دوسرے کے پیشے نمازیں پڑھنا چھوڑ گئے اور جو پاکستان میں دوکھے دوسرے کے خون کے پیسے پھر لیں یہ کون سی امت ہے یہ کون سا اسلام ہے حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کون پہنچی کتائف میں تائف میں تئیس ورس میں سب سے زیادہ تکلیف کون پہنچی فرمایا تائف میں جو انہیں اتنی زیادہ تکلیف پہنچائی تھی ان سے بدلہ لینے کا وقت آگیا ہے اور فرشتہ حاضر ہے لیکن من شاہ شامل ہے کر دوں یہ نہ سہی ان کی نسل میں شاید کوئی ایمان لے آئے لعل اللہ ان یخرج من اصلابهم من یوحد اللہ یہ نہیں تو ان کی نسلی شاید گلمہ پڑھ جائے میں عذاب دلانے نہیں آیا میں تو رحمت بن کر آیا میں تو رحمت بن کر آیا میں تو رحمت بن کر آیا اب ممبر پر بیٹھنے والے لانتیں برسا رہے ہیں اب انہوں پر امت بنو مسلمان بنو اس دعا پر آسمان کے فرشتے روئے ہیں سادو آسمان کے فرشتوں میں ہلچل مچ گئی میرے بھائیو یہاں کوئی آزاد نہیں ہے موت سے لڑو دکھاؤ بڑا پیسے لڑ کے دکھاؤ غم اور دکھوں سے لڑ کے دکھاؤ یہاں پابن بن کے چلو اس اللہ کے جس کی شہنشاہی ہے اس اللہ کے جس نے مجھے بنایا اس اللہ کے پابن بنو جس نے مجھے آنکھوں کا نور دیا سبان میں بول دیا جسم میں طاقت دی عقل کو سمجھنے کے اور صاف دیئے اس اللہ کے پابن بن کے چلو جس نے قرآن کو اتارا جس نے دھرتی کو بچھایا جس نے آسمان کو اٹھایا جو موت دینے والا ہے جو موت کے بعد اٹھانے والا ہے اس اللہ کے پابن بن کے چلو جو میرے جسم کو چورا چورا کرنے والا ہے میری ہڈیوں کو ریت کی طرح ذرہ ذرہ کرنے والا ہے اس اللہ کی مان کے چلو جو پھر مجھے مجھے میرے اس پارا پارا وجود کو پھر جمع کرنے والا ہے اس اللہ کے سامنے چھکو جو قبروں کو پھاڑ کر مجھے پھر کھڑا کرنے والا ہے اس اللہ کے سامنے چھکو جو ساری آدم کی مردہ نسل کو دوبارہ زندہ کرنے والا ہے اس اللہ کے سامنے چھکو جو زمین آسمان کو ایک دن توڑنے والا ہے توڑ کے پھر بنانے والا ہے اِذَا السَّمَاءُن فَطَرَتْ وَإِذَا الْقَوَاكِ بُنتَفَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ وَفُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ زمین آسمان کو ہلا رہا ہے موت دے رہے اِذَا زُلْزِلَةِ الْأَرْضُ زِلْزَالَحَ زمین پہ موت آ رہی ہے اِذَا السَّمَاءُن فَطَرَتْ آسمان مر رہا ہے اِذَا شَمْسُ وَقُبُورَتْ شاند سورج مر رہا ہے وَإِذَا الْجِبَالُ وَسُوْيِّرَتْ یہ پہوڑوں کی موت ہے ارش فارش اللہ القلم گرسی ہر شئے کو فنا کے گھاٹ اتارنے والا اور خود ہمیشہ باقی رہنے والا دائم رہنے والا قائم رہنے والا اپنی ذات میں قائم اپنی ذات میں دائم موت سے پاک تھکن سے پاک نیند سے پاک اونگ سے پاک ظلم سے پاک زوف سے پاک خزانوں کا مالک عزت کا مالک قوت کا مالک شینشاہی کا مالک قبریائی کا مالک حیمرت کا مالک جبروت کا مالک جبروت کا مالک خزانوں کا مالک فرشنوں کا مالک جبریل کا مالک میکائیل کا مالک اسرافیل کا مالک اسرائیل کا مالک تارک جمیل کا مالک برمندنبالوں کا مالک آدم کی ساری نسل کا مالک دو پاؤں پہ چلنے والوں پر بادشاہ چار پاؤں پہ چلنے والوں کا مالک پانی کی مخلوق ہوا کی مخلوق زمین کی مخلوق رینگنے والے اڑنے والے تیرنے والے جپٹنے والے دھوڑنے والے پھوڑنے والے دسنے والے سب پر میرے اللہ کی شینشاہی ہے لِلَّهِ مُلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنْ لَهُمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ فَرَى وَإِن تَجْهَرْ بِالْقُولِ فَإِنَّهُ جَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى وَقُونَ ہے اللَّهِ اللَّهِ کیسا ہے لا إله إلا هو کوئی ازازان یا کئلا معبود ہے صفات کیسی ہیں لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى كَاسِفَاتِهِ الرَّحْمَانُ الرَّحِيمُ الملق القدوس السلام المؤمن المهيم من العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار الذهاب الرزاق الفتاح العليم القوبض الباصد الخافد الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللتيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكير الشكور العلي الكبير الحصيب المقيت الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع المجيد الحق البقيل القوي المتين الولي الحميد الموسي الفدود المبد المعيد المحج المميد الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر الطفاف المنتقم العفو الرؤوف مالك الملقز الجلال والكرام المقصد والجامع والغنی المغنی انمانع الدار النافع النور الہید البدیع الباقی الوارخ الرشید الصبور جل جلاله ذالکم اللہ ربکم الحق یہ ہے تمہارا اللہ